جے سری رادکشنے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پہ بہت بہت سواگت ہے آئیے سنتے ہیں سومبار برت کی قتہ جو بھی بھکت سچی سردھا کے ساتھ نیم اور نشتہ کے ساتھ سومبار کا برت کرتے ہیں قتہ سرون کرتے ہیں اس سے بھگوان بھولینات اتی پرشن ہوتے ہیں اور اپنا کرپا پردان کرتے ہیں سومبار کی برت میں جو کی بھگوان بھولینات کا پوجن کیا جاتا ہے بھگوان بھولینات نام سے بھی بھولے ہیں اور اپنے بھکتوں کے اوپر جو کی تھوڑے سے جل سے ہی پرشن ہو جاتے ہیں اور اپنا کرپا برساتے ہیں سومبار کے دن چاہیے کہ بھگوان بھولینات کو پرشن کرنے کے لیے اس دن ان کا جل سے ابھیشیک کرے پنچامریش ابھیشیک کرے شد گنگا جل سے بھگوان شیب جی کا ابھیشیک کرے اس کے بعد ان کے اوپر سفید وستر چڑھائیں یگیو پویش چڑھائیں اس کے بعد اکشت چندن پوشپو کی مالا اور بھگوان شیب جی کو بلپتر اتی پریہ ہے تو انہیں تین پتے والا بلپتر اس پہ رام کا نام لکھ کر کے یا نمہ شیبائے لکھ کر کے بھگوان شیب جی کو بلپتر چڑھائیں بلپتر چڑھاتے سمیں آپ ان منتروں کا اچارن کریں اوم تری دلم تری گھوناکارم تری نیترم چاتردھا یدھم تری جنم پاپا سنگھارم بلپترم شیبارپنم ان منتروں کا اچارن کریں یا یہ سمبھاب نہ ہو تو آپ اوم نمہ شیبائے ان منتروں کا اچارن کرتے ہوئے بھگوان شیب جی کو سبھی پرکار کے پوزن سمگری ارپیت کریں اس تری یا کیول نمہ شیبائے نام جب کرتے ہوئے بھگوان شیب جی کو سبھی پرکار کے پوزن سمگری چڑھائیں بلپتر چڑھانے کے بعد بھگوان شیب جی کو بھانگ دھتھورا شمی پتر آدھی چڑھائیں اس کے بعد پھر دھوپ اور دیپ دکھائیں انیک پرکار کا نبیت دے اپنے سردھا بھکتی بھاو کے ساتھ بھگوان شیب جی کو ارپیت کریں اس کے بعد جل سے آج منی کروائیں دربی دکشنا چڑھائیں اس کے بعد پھر بھگوان شیب جی کے آستوطروں کا پارٹ کریں یا سوم بار برت کا کتھا سربن کریں اس سے لاپکی پرابتی ہوتی ہے جب بھی بھگوان شیب جی کا پوزن کیا جاتا ہے تو ساتھ میں شیب پریبار کا پوزن کرنا چاہیے کسی بھی پرکار کے اشub کاریوں میں یا مانگلی کاریوں میں سب سے پہلے بھگوان گرنیش جی کا پوزن کیا جاتا ہے تو پہلے بھگوان گرنیش جی کا پوزن کر لیں اور بھگوان شیف جی کے پوزن میں نندی دیب کا پوزن کیا جاتا ہے پہلے تو گنیش جی کے پوزن کرنے کے بعد نندی دیبتہ کا پوزن کرے بھگوان شیف کے گنوں کا پوزن کرے سرنگی بھنگی کرتموک خوبیر کارتی کے آدھی کا پوزن کرے اس کے بعد پھر مادہ پاروٹی بھگوان شیف جی کا پوزن کرے تو لاپکاری ہوگا اگر اتنا سب کچھ نہ بھی کر پائیں تو سوم بار کے دن کم سے کم بھگوان شیف جی کا جل سے ابھیشک کرے اور ان کے اوپر بلپتر چڑھائے بلپتر چڑھانے سے تین جنموں کے پاپ بھی نشٹ ہوتے ہیں بھگوان شیف جی کو اگر سچی سردھا کے ساتھ آپ ایک بلپتر بھی ارپید کرتے ہیں اس سے بھی پونے فلوک کی پرابتی ہوتی ہے تو کم سے کم پانچ یا اگیارہ یا ایک کی سنکھیا میں بھگوان شیف جی کو بلپتر چڑھائے تو آئیے سنتے ہیں سوم بار برت کی قطع تو بولیے پریم سے بھگوان بھولنات کی جائے ماتا پاربتی کی جائے بہت سمیہ پہلے کی بات ہے کہ ایک نگر میں ایک بہت ہی دھنی بیعفاری رہتا تھا دور دور تک اس کا بیعفار پھیلا ہوا تھا نگر میں اس بیعفاری کا سب ہی لوگ بڑا ہی سمان کیا کرتے تھے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہاں بیعفاری بہت دکھی تھا کیونکہ اس بیعفاری کا کوئی سنتان یعنی کی پتر نہیں تھا دن رات اسے ایک ہی چنتہ ستایا کرتی تھی کہ اس کی مرتو کے بعد اس کے اسے اتنے بڑے بیعفار اور دھنشپتی کو کون سمحالے گا پتر پانے کی اکشہ سے وہاں بیعفاری پرتی سوم بار بھگوان شیف کی ورت اور ان کا پوزن کیا کرتا تھا اور کتھا سربن کیا کرتا تھا شاہ کال کو بیعفاری شیف مندر میں جا کر بھگوان شیف جی کے سامنے گھی کا دیپک جلاتا تھا اس بیعفاری کی بھکتی دیکھ کر ایک دن ماتا پاروٹی نے بھگوان بھولے ناس سے کہا کہ یہ پرانے نات کہ یہاں بیعفاری آپ کا سچا بھکت ہے کتنے دنوں سے یہاں سوم بار کا ورت اور پوزہ نیمیت روپ سے کر رہا ہے بھگوان آپ اس بیعفاری کی منوکامناوں کو پرن کریں تو بھگوان شیف نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ پاروٹی اس سنسار میں سب کو اس کے کرم کے انوشار پھل کی پرابتی ہوتی ہے پرانی جیسا کرم کرتے ہیں انہیں ویسا ہی پھل پرابت ہوتا ہے اس کے باوجود ماتا پاروٹی جی نہیں مانی اور انہوں نے آگرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرانے نات آپ کو اس بیعفاری کی ایکشہ پوری کرنے ہی پڑے گی یہاں آپ کا انہنی بھکت ہے پرتی سوم بار آپ کا ویدیوت ورت رکھتا ہے اور پوزہ ارچنا کے بعد آپ کو بھوگ لگا کر ایک سمیہ بھوجن گرہن کرتا ہے آپ کو اسے پتر پرابتی کا وردان دینا ہی ہوگا ماتا پاروٹی کا اتنا آگرہ دیکھ کر بھگوان شیو نے کہا کہ تمہارے آگرہ پر میں اس بیعفاری کو پتر پرابتی کا وردان دیتا ہوں لیکن اس کا پتر سولہ ورس سے ادھک زیبت نہیں رہے گا اسی رات بھگوان شیو نے اس بیعفاری کو شوپن میں درسند دے کر اسے پتر پرابتی کا وردان دے دیا اور اس کے پتر کے سولہ ورس تک زیبت رہنے کی بات بھی بتائی بھگوان کے وردان سے بیعفاری کو خوشی تو بہت ہوئی لیکن پتر کی علپ آیو کی چنتہ نے اس خوشی کو شماپت کر دیا بیعفاری پہلے کی طرح سومبار کا ورد ورد کرتا رہا کچھ مہینے پششات اس کے گھر اتی سندر اس کا پتر اتپن نہ ہوا پتر جنم سے بیعفاری کے گھر میں خوشیاں بھڑ گئی بہت دھوم دھام سے پتر جنم کا سما روح منایا گیا بیعفاری کو پتر جنم کی ادھک خوشی نہیں ہوئی کیونکہ اسے پتر کی علپ آیو کے رہش کا پتہ چل گیا تھا یا رہش گھر میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا جب پتر بارہ ورس کا ہوا تو شکشہ کے لیے اسے وارہ نشی بھیجنے کا نشیہ ہوا بیعفاری نے پتر کے ماما کو بلائیا اور کہا کہ پتر کو شکشہ پرابط کرنے کے لیے وارہ نشی چھوڑ آؤ لڑکا اپنے ماما کے ساتھ شکشہ پرابط کرنے کے لیے چلا گیا راستے میں جہاں بھی ماما اور بھانجا راتری وشرام کے لیے ٹھہڑتے وہیں یگی کرتے اور برہمنوں کو بھوجن کراتے تھے لمبی یاترہ کے بعد ماما اور بھانجا ایک نگر میں پہنچے اس نگر کے راجہ کی کنیا کے ویواہ کی خوشی میں پورے نگر کو سجایا گیا تھا نشی سمیہ پر بارات آ گئی لیکن ور کا پتا اپنے بیٹے کے ایک آنکھ سے کانے ہونے کے کارن بہت چنتی تھا اسے اس بات کا بھائی ستا رہا تھا کہ راجہ کو اس بات کا پتا چلنے پر کہیں وہاں ویواہ سے انکار نہ کر دے اسے اس کا اپمان ہوگا ور کے پتا نے لڑکے کو دیکھا تو اس کے مستشک میں ایک ویچار اتپن نہ ہوا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس لڑکے کو دولہ بنا کر راج کماری سے ویواہ کروا دوں ویواہ کے بعد اس کو دھن دے کر ویدا کر دوں گا اور راج کماری کو اپنے نگر میں لے جاؤں گا ور کے پتا نے اسی سممندھ میں ماما سے بات کی ماما نے دھن ملنے کے لالچ میں ور کے پتا کی بات سوئکار کر لی لڑکے کو دولے کے وستر پہنا کر راج کماری سے ویواہ کرا دیا گیا راجہ نے بہت سارا دھن دے کر راج کماری کو ویدا کیا لڑکا جب لوٹ رہا تھا تو سچ نہیں چھپا سکا اور اس نے راج کماری کی اڑھنی پر لکھ دیا راج کماری تمہارا ویواہ تو میرے ساتھ ہوا تھا میں تو وارہ نشری میں سکشہ پرابت کرنے جا رہا ہوں اب تمہیں اس نویوک کی پتنی بننا پڑے گا وہاں کانا ہے جب راج کماری نے اپنی اڑھنی پر لکھا ہوا پڑھا تو اس نے کانے لڑکے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا راجہ نے سب باتیں جان کر راج کماری کو محل میں رکھ لیا ادھر لڑکا اپنے ماں میں کے ساتھ وارہ نشری پہنچ گیا گرو کل میں پڑھنا شروع کر دیا جب اس کی آیو سولہ ورث پوری ہوئی تو اس نے ایک یگی کیا یگی کی شماپتی پر برہمنوں کو بھوجن کر آیا اور خوب ان وزدر آدھی کا دان کیا راتری کو اپنے شیعن ککش میں سو گیا شیو کے وردان کے انشار شیعنہ اوستھا میں ہی اس کے پران پکھیرو اڑ گئے سریو دے پر ماما بھانجی کو مرد دیکھ کر رونے اور پیٹنے لگا آس پاس کے لوگ بھی اکتر ہو کر دکھ پرکٹ کرنے لگے ماما کے رونے اور بلاپ کرنے کے سور شمیب سے گزرتے ہوئے بھگوان شیو اور ماتا پاربتی نے بھی سنی پاربتی جی نے بھی بھگوان سے کہا کہ یہ پراننات مجھ سے اس کے رونے کے سور اب مجھ سے سہن نہیں ہو رہا آپ اس بھیکتی کے کشت آوستے دور کر دیں بھگوان شیو نے پاربتی جی کے ساتھ ادرش روپ میں سمیپ جا کر دیکھا تو پاربتی جی بولی کہ یہ پاربتی یا تو اسی بھیاپاری کا پتر ہے میں نے اسے سولہ ورس کی آیو کا وردان ہی دیا تھا اس کی آیو تو پوری ہو چکی ہے پاربتی جی نے پھر بھگوان شیو شے نبیدن کیا کہ یہ پراننات آپ اس لڑکے کو جیویت کریں نہیں تو اس کے ماتا پتا پتر کی مرتیو کے کارن رو رو کر اپنے پرانوں کو بھی تیاغ دیں گے اس لڑکے کا پتا تو آپ کا پرم بھکت ہے ورسوں سے سومبار کا ورد کرتے ہوئے آپ کو بھوگ لگا رہا ہے پاربتی کے آگرہ پر بھگوان شیو نے لڑکے کو جیویت ہونے کا وردان دے دیا اور کچھ ہی پل میں وہ جیویت ہو کر اٹھ بیٹھا سکچہ سماپت کر کے لڑکا اپنے ماما کے ساتھ اپنے نگر کی اوڑ چل دیا دونوں چلتے ہوئے اسی نگر میں پہنچے جہاں اس کا ویباہ شمپن ہوا تھا اس نگر میں بھی یگی کا آیوجن کیا سمیپ سے گزرتے ہوئے نگر کے راجہ نے یگی کا آیوجن دیکھا راجہ نے اس کو ترنت پہچان لیا یگی سماپت ہونے پر راجہ ماما بھانجہ کو محل میں لے گیا اور کچھ ہی دن انہیں محل میں رکھ کر بہت سا دھن دے کر وستر دے کر راج کماری کے ساتھ ویدا کیا راستے میں سرکشہ کے لیے راجہ نے بہت سینکوں کو بھیجا نگر میں پہنچتے ہیں ایک دودھ کو گھر بھیج کر اپنے آگمن کی سوچنا بھیجی اپنے بیٹے کو جیویت واپس لوٹنے کی سوچنا سے بھیاپاری بہت پرسن ہوا پھوکے پیاسے رہ کر بھیاپاری اور اس کی پتنی بیٹے کی پرتکشہ کر رہے تھے انہوں نے پرتکیا کر رکھی تھی کہ یدی انہیں اپنے بیٹے کی مرتفع کا سماشار ملا تو دونوں اپنے پرانوں کو تیاغ دیں گے بھیاپاری اپنی پتنی اور مطروں کے ساتھ نگر کے دوار پہنچا اپنے بیٹے کے بیوہ کا سماشار سن کر پتر بدھو راج کماری کو دیکھ کر اس کے خوشی کا ٹھیکانہ نہ رہا اسی رات بھگوان شیو نے بھیاپاری کے شپن میں آ کر کہا کہ یہ سریشتی میں نے تیرے سومبار کے ورت کرنے اور ورت کتھا سننے سے پرشن ہو کر تیرے پتر کو لمبی آیو پردان کی ہے بھیاپاری بہت پرشن ہوا سومبار کا ورت کرنے سے بھیاپاری کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی ساسٹروں میں لکھا ہے کہ جو اسطری اور پرش سومبار کا ویدیوت ورت کرتے ہیں اور اس کا کثہ سربن کرتے ہیں ان کی سبھی اکشائیں اور منو کامنائیں پورن ہوتی ہیں تو بولیے پریم سے بھگوان بھولے ناتھ کی جائے ماتا پاروٹی کی جائے اسی پرکار سے جو بھی بھکت سچی سردھا کے ساتھ سومبار کا برت کرتے ہیں بھگوان شیف جی کا پوجن کرتے ہیں کثہ سربن کرتے ہیں اس سے بھگوان بھولے ناتھ اتی پرشن ہوتے ہیں اور اپنا کرپا پردان کرتے ہیں تو آسا کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھا لگاو ایسے ہی جان پردھک جانکاریاں پرابت کرنے کے لئے ہمارے اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو لال بٹن دبا کر کے سبسکرائب کریں ساتھ میں ویل آئیکن گھنٹی کو دبائے تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ سے ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکری رہے اور سوست رہے جائے سرے راتے کشن دھنے باد